اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ڈریم الیٹرکل یوٹیوب چینل میں نام ہے تنویر احمد دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ڈیو فراؤس ٹائمر کی دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈیو فراؤس ٹائمر کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا چیک کیسے کرتے ہیں اور یہ کام کیسے کرتا ہے اور آپ کو پتا چلے کون سا ٹرمینل کس کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کو ایڈنٹیفائی کیسے کرتے ہیں یعنی ان ٹرمینل کو آپ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ کون سا ٹرمینل ہمیں کس جگہ لگانا ہے کون سی ویر کہاں لگانا ہے دوستو آپ سے کروکیسٹر یہ ویڈیو کو آپ ضرور ان تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو سکے کہ یہ ڈیو فراؤس ٹائمر کام کیسے کر رہا ہے تو چلیں دوستو ویڈیو کو آج شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ جو ٹائمر ہے یہ کام کیسے کرتا ہے دوستو اس میں ایک لگا ہوتا ہے ایک موٹر سنکرونائز موٹر ہم اس کو کہتے ہیں یہاں پر لگا ہوتا ہے دوستو وہ موٹر کام کیسے کرتے ہیں اس کو ہم سپلے دیتے ہیں چلتا ہے جب وہ چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے یہاں پر لیکھا ہے دیکھ لیجئے میں آپ کو اچھی طرح سے دکھانے کوش کروں گا یہاں پر دوستو لیکھا ہے سکس ایچ فورٹی ایم یعنی کہ سکس آورس فورٹی منٹ یہ ایک کام کرے گا لگا تھا چلتا رہے گا اور اس کے بعد ڈیفروس ٹائم یہ کیا ٹویل منٹ تک چلے گا یعنی کہ کمپسٹر کو چھے گھنٹے چالیس منٹ تک چلائے گا اور یہ ڈیفروسٹ جو کوئل ہوتی ہے ہیٹنگ کوئل ڈیفروسٹنگ اس کو یہ بارہ منٹ تک چلائے گا اور ان کو ان سیکلز کو چینج کرنے کے لیے اس میں لگا موٹر اور گیرز لگے اور یہ سیکل چینج ہوتا رہتا ہے بارہ منٹ کے بعد چلے گا چھے گھنٹ چیلیس منٹ چیلیس منٹ کے بعد چلے گا بارہ منٹ ڈیفروسٹ سیکل اور اگر آپ کو یہ نیا لگانا ہے اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہی کہ کون سا ترمنل کس کس جگہ لگانا ہے کمپسٹر کا کون سا ہے ہیٹنگ کوئل کا کون سا ہے اور اس کا جو اس کی جو موٹر کے جو وائننگ ہے اس دو ٹرمنل نیٹرل فیس وہ کہاں پر ہمیں دینا ہے آج میں آپ کو وہ ہی بتاؤں گا دوستوں اس کے لئے میں نے ایک ڈیاغرام بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیاغرام یہاں پر لکھا ہے one four three two یہاں پر بھی میں نے دوستو یہاں پر اس کو لکھا ہے اس ڈیاغرام میں one four three two یہ اس کے چار ٹرمنل سے دوستو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے بتایا ہے اس میں ایک موٹر لگا رہتا ہے یہاں پر سنکرونائز موٹر جو ایسی پر ہی آلٹرینٹ کرنٹ پر کام کرتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر بنا یہ موٹر کی وائننگ ہے وہ یہ نیوٹرل یہاں سے آ رہا ہے ایک اس کو یہ مل رہا ہے اس کو one سے جو one ایک ٹرم لکھا one لکھا یہاں سے یہ موٹر کو ڈیٹھ جا رہا ہے بس اور کسی کو نہیں اور دوسرا مل رہا ہے یہ جو three point ہے یہ بھی جا رہا ہے موٹر کو یہ فیز ہے اگر آپ ان دونوں کو سپلائے دیں گے اس کا جو موٹر ہے وہ انرجائز ہوگا وہ چلے گا اور یہ دیفراؤس ٹائمر کام کرنا شروع کرے گا اس کے بعد دوستو اس میں سائیکل ہوتے ہیں دو سائیکل ایک دیفراؤس سائیکل کمپسٹر کو چلا لے کا سائیکل سب سے بہلے ہم بات کریں گے دیفراؤس سائیکل کی دوستو جب آپ اس کو سپلائے موٹر چلے گا اور اس میں جو گیرز لگے ہیں سپوز وہ اس وقت یہ سائیکل جو ہے یہ اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پی یعنی فیز 3 یہ کامن ہے یہ فیز جو ہے یہ اس ور بھی ہے موٹر کوئیل کو بھی جا رہا ہے یہ ہی تیجر جو ہے جب یہ ہیٹنگ موڈ پر ہوگا سپوز یہ ڈیفراؤس ٹائمر جب ڈیفراؤس موڈ پر ہوگا تب یہ کنیکٹر 3 والا اس کے ساتھ کنینٹ ہوگا ٹو سے اور یہ ڈیفراؤس ہیٹر کو سپلائے دے گا اور جب یہ بارہ منٹ چلے گا دیفراؤس سائیکل جو یہ بارہ منٹ تک چلتا ہے جب یہ بارہ منٹ چلے گا اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی دوست یہ جو یہ یہاں سے اوپر اٹھ جائے گا اور اس کے ساتھ ایسے کرنٹ ہوگا کمپسر کے ساتھ اور یہ کمپسر کو کم سے کم یہ یہاں پر لکھا ہے سکس آور سکس ایس خوٹی منٹ تک چلائے گا جب یہ ٹائم کمپل ہوگا پھر سے یہاں پر آ جائے گا اور ڈیفراؤس ٹنگ ہیٹ ہیٹ ہیٹر کو سپلائے دے گا اور یہ ڈیفراؤس ٹنگ بارہ پر جمع ہوتی ہے اس کو یہ پھلا دے گا تو اس ہمارا ڈیفراؤس ٹنگ سیکل کام کرتا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ کو ٹیسٹ کیسے کر لیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس ملٹی میٹر سے اس کو ٹیسٹ کنا ہے سبس پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا ہی جائے گی اس کے ٹرمیل کون کون سے ہے کون سا ٹرمیل کس کے ساتھ کنیکٹ ہے اس ڈیائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ سیمسنگ کا سنگل ڈبل ڈور ایفیجریٹر میں ملٹی میٹر ہے اس کو اپنے کم سے کم 200 کلو اومس پر کرنا ہے اور موٹر کی ریسٹرز کو چک کرنا ہے مان لیجئے ایسے یہاں پر میں نے دکھایا ہے وان اور تھری جو ہے یہ موٹر کی وائنڈنگ سے کنیکٹ ہے اس کا جو موٹر ہے جسے یہ رن ہوتا ہے ٹائمر اس سے کنیکٹڈ ہے اس سے آپ کو ان دو ٹرمیلز وان اور ٹری کی کنٹی نیوٹی یعنی ریسٹرز چک کرنیے کم سے کم 20 کلو اومس ان دونوں ٹرمیلز پر ریسٹرز ہمارا میٹر دکھانا چاہیے اگر اس نے ریسٹرز نہیں دکھائی یا دکھائی بھی تو زیادہ دکھائی تو یہ خراب ہے ہم نے دکھا وان اور تھری پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم 20.2 کلو اومس اس نے ریسٹرز دکھائی اس کا مطلب اس ٹائمر اس ڈیو فرسنگ ٹائمر کا جو یہ موٹر ہے سنکرائز موٹر اس کی وائنڈنگ بلکل ٹھیک ہے اب آپ پتہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس میں جو کنیکشنز باقی دو ٹرمیلز ہے یہ جو ٹو اور 3 ہے یہ کنیکٹڈ ہو رہے ہیں اس 3 سے یہ جو ٹو اور فور ہے یہ کنیکٹ ہو رہے ہیں اس 3 والے ٹرمیلز سے اس لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ جو نواب ہے یہ آپ کو اس 3 پر رکھنی ہوگی ایک دن جیسے اس پر فری پر اور ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ایڈیج کرنی ہوگی سپوز ایسے یہ میں 3 پر رکھیں سب سے پہلے میٹر کو کنٹین موڑ پر رکھ لجئے اس طرح سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹو پوائنٹ ہے یہ ڈی فروسٹنگ کا یہاں پر میں نے بنایا ہے ٹو جو ہے یہ ڈی فروسٹ ہیٹ ہو جاتا ہے اس وقت ہے اس موڑ میں نہیں ہے اس وقت ہے کمپسٹر موڑ میں آپ دے سکتے ہیں میٹر نے ریڈنگ شو کی ہے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہے کمپسٹر موڑ میں ہے یعنی کس کمپسٹر کو سپلے دے رہا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا گمائیں گے اس طرح سے دیکھ لیجئے اب یہ تھوڑا آواز دے گا دیکھ لیجئے اب یہ آگیا ہے ہیٹنگ موڑ پر اب آپ پھر سے اس کو ٹیسٹ کر لیجئے دیکھ لیجئے اب اس نے اس ٹو والے پر پر کو سپلے دیا ہے ہم نے میل 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 میلی اس کو گھمائیا ہے ہاتھ سے وہ ہی کام دوستو یہ جو اس کا ہوتا ہے موٹر یہ کرتا ہے جو ہم نے ہاتھ سے کیا ہے یہ ہی کام اس کا موٹر کرتا ہے سنکرنیز موٹر کرتا ہے اگر آپ کو کھول اس کو کھول کے دیکھیں گے بھی کبھی کبھر کیا ہوتا ہے اس کی گیر جائے ہو وہ جام ہو جاتے ہیں اگر یہاں سے آپ اس کو کھولیں گے سپور ایسے آپ اس کو کھول بھی سکتے ہیں وہ اس کا انٹرنل جو ہوتا ہے گیرز وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کبھر وہ بھی جام ہو جاتے ہیں آپ کا میلٹر جو ہے وہ ریشن ٹھیک دکھاتا ہے پھر بھی آپ کا ٹائمر نہیں کام کرتا ہے تو اس رتحال میں آپ کیا کریں جی اگر آپ کی ڈیف ٹوارسٹن ٹائمر جو ہے اس میں یہ سکرن لگے ہیں اس میں کھول لیجئے ایسے اور ایک سکرن لگا ہے دوستو دیکھ لیجئے یہ رہا اس کا موٹر اس کا روٹر ہے مینگنٹک سنکرنائز موٹر اس کی وائنڈنگ اس میں لگے ہوئے ہوئے تھے دیکھ لیجئے اب آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک سکرن بڑھا ہے اب میں آپ کو دیکھاؤں ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے جب میں ان دو ترمیلوں کو ان میں لگاؤں گا یہ موٹر جو ہے یہ رن کرنا سٹارٹ کر جائے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی طرح سے کام کر رہا ہے اس کے بعد دوستو آپ کیا کرنا ہے اس میں جو لگے ہوتی یہ گیرز یہ والی گیرز یہ ان کو آپ نے دیکھتا ہے کہ یہ کہیں ٹوٹی تو نہیں ہے اور کوئی گیرز ٹوٹ جاتی ہے یا گز جاتی ہے تو وہ ڈیفراشن ٹائمر جو کام نہیں کہ موٹر چلے گا مگر وہ ان گیرز کو نہیں گمائے گا اور دوستو اس میں بھی یہ گیرز لگے ہیں ان کو بھی آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں ایسے ڈیفراشن ٹائمر میں یہ موٹر جو ہے یہ جو روٹ اس میں لگا ہے شاپٹ گیرز یہ اس کو گھماتا ہے دیکھیں دوستو اور ایسے ایسے چلتا ہے چلتا رہتا ہے اور یہ والا جو ہے یہ ہمارے اس کے ساتھ کنیٹ ہیں ہمارے ڈیفراشنگ کے انٹرنل جو ہمارا اس میں فنکشن لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنیٹ ہے اس طرح سے ہمارا ڈیفراشن سیکل کام کر رہا ہے دوستو آپ جو ہاتھ سے گمائیں گے اگر ہاتھ سے نہیں گوم رہا ہے تو آپ کو یہ ڈیفراشن سیکل نیا لگانا ہے اگر گوم رہا ہے تو آپ کا ٹائمر بلکل ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو کسی جگہ کوئی سوال سجا ہو تو پلیس کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں دوستو اس ویڈیو کی جو ہم نے لائکز رکھے کم سے کم کم سے کم ایک ہزار جو جو تو نہیں ہے ایک ہزار لائکز آپ کو ضرور کرنے پڑیں گے اس سے ہمارے بھی خوش لابزائی ہوتی ہے